السلام علیکم آج ہم کرتین ریبانڈنگ کرنے لگے ہیں اور آج ہمارے پاس جو ہیئر ہیں وہ تھوڑے سے فریزی تھے ویوز تھی ان میں اور ڈرائنرز کافی ساتھ تھی جو آج پروڈکٹ ہم یوز کرنے جا رہے ہیں وہ ہے بریموٹ کرتین ہیئر ریبانڈنگ کٹ اور اس کے اندر تین چیزیں ہوتی ہیں اس کٹ کے اندر ہی آپ کو اس ویڈیو میں پوری ڈیٹیل کے ساتھ ریبانڈنگ کرنے سکھائیں گے ہم دیکھیں یہ ہے ہماری بریموٹ کی جو پروڈکٹ نمبر A پروڈکٹ B پروڈکٹ C اس میں ہم یوز کریں گے بریموٹ کا سیرم اچھا سیرہ میں بہت اس کٹ کے اندر آپ کو جس تین چیزیں ملیں گی سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے ہیر کو اچھے سے واش کر کے اس طریقے سے سٹریٹ کر لیں رف سے اور تین پارٹیشن کر لیں فرنٹ ایری کی دو اور بیک ایری کی ایک اب آپ نے پارٹ B کو نکالنا ہے پارٹ A اور اس کے اندر ہم یوز کریں گے ریموٹ کا سیرم تقریباً ون ٹیبر سپون کے برابر جب آپ پروڈکٹ کو اپنے بال میں شفٹ کرتے ہیں تو اس کو اچھی طریقے سے مکس کر لیں جو بھی ہم جسے کلر کو مکس کرتے ہیں بال میں نکال کے جیسے ہم کسی بھی سٹریٹننگ کریم کو اچھے سے اپنے ایکٹیف کر لینا ہے بال کے اندر اور یہ ہمارا مکسچر اچھی طریقے سے مکس کر لیا ہے اور یہ ہمارا ریڈی ہے فور اپلیکیشن کے لئے ہر کسی کی ریبانڈنگ کرنے کا اپنا اپنا طریقہ ہوتا ہے ہم آپ کے ساتھ اپنی ایکسپیٹیز کو شیئر کر رہے ہیں اس یوٹیوب چینل کے ذریعے ہم آپ کو اپنا جو ہمارا ورک ہے ہماری ایکسپیٹیز ہیں ہماری ٹیکنیکس ہیں وہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں ہمارے پر جو ہیئر تھے ہم نے جنہیں رفت سے سٹریٹ کر لیا تھا اس کے بعد میں نے ان پر تھوڑا سا شاور کیا ہے شاور میں نے اس لئے کیا ہے کیونکہ میری پروڈکٹ یعنی کہ میری کلائنٹ ہے اس کے ہیئر کافی زیادہ ڈرائے تھے تو میں ان کو تھوڑا سا موسٹر لیول بھی دینا چاہی تھی اگر یہاں پر آپ کو کوئی ڈاؤٹ ہو تو بے شک آپ یوز نہ کریں پر اچھے ریزلٹ کے لئے یہاں پر آپ کو ہم نے واتر سپری کروایا ہے اس طریقے سے روٹس کو چھوڑ کے آپ نے پروڈکٹ کو اپلائے کرنا ہے بہت احتیاط کے ساتھ پہلے میں نے اپلیکیشن برش کے ساتھ کیا اور اس کے بعد ہم اس کو ہاتھوں سے مساج کر رہے ہیں مجھے پتا ہے کہ ویڈیو میں بھی صحیح نہیں بن پائیے ویڈیو میں صحیح سے وہ نہیں آ پا رہا اسی طریقے سے آپ نے ہر پارٹ کو ایک ایک اکول لائن نکالنی ہے اور ایک ایک آپ نے پارٹ پہ اپلیکیشن کرنی ہے پروڈکٹ کی ہم دیکھیں کتنا اچھا ہیئر شائنی سا ہو رہا ہے جیسے ہی پروڈکٹ لگتی ہے ہیئر شائنی سا ہو جاتا ہے آپ نے اس کو اچھے سے اپلائے کرنا ہے آپ نے ہیئر کو ایک دفعہ کام کر کے سٹریٹ پوزیشن میں ہی رکھئے گا تاکہ آپ کا ہیئر ریجر اچھا ہے جب بھی آپ کسی کی ریبانڈنگ کر رہے ہوں یا کیرٹین ریبانڈنگ کر رہے ہوں تب آپ نے اس بات کا خیال کرنا ہے جس بال پر آپ پروڈکٹ کو اپلائے کر رہے ہیں ہیئر ہیلڈی ہے ورجن ہیئر ہے اور اگر نون ورجن ہیئر ہے تو بہت زیادہ کیمیکل کریٹر تو نہیں ہے اس پر ہیئر پہ کر ڈاؤن تو نہیں ہوا ہوا ویسے میں اپنے سٹوڈنٹس کو یہ ہی کہتی ہوں کہ وہ آوائٹ کریں کہ وہ نون ورجن ہیئر پہ کلر ساری نون ورجن ہیئر پہ وہ ریبانڈنگ کر رہے ہوں لیکن سم ٹائم ایسے کلر بھی کرتے ہیں کلائنٹس ایسے بال بھی ہوتے ہیں جو ٹونٹی والیوم کے یوز کیے ہوئے ہوتے ہیں تو ہم ان پہ بھی کیرٹین ریبانڈنگ کر سکتے ہیں پر اگر کر ڈاؤن ہیئر ہے تو پلیز 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 آپ لوگ ہوایٹ کریں اپنے بالوں کو مت تفاہ کریں یا ایسے بال جن پہ بار 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 کلر لگاتے ہیں ان پہ بھی ریبانڈنگ نہیں کی جاتی کیمرے نے صحیح فوکس نہیں کیا بہرحال آپ لوگوں کو سمجھا رہا ہوگا کہ ہم ابھی اس ٹائم بیک کے سارے پارٹ پہ ہم پروڈک کو اپلائے کر رہے ہیں اور یہاں پر آپ بہت زیادہ باریک کام یوز نہیں کیجئے گا میں جب بھی یوز کر رہی ہوں وہ کیرٹین اور ریبانڈنگ کرنے والا ٹائل کام ہے ہم اس کو یوز کر رہے ہیں یہ تھوڑا سا اس کے جو وہ ہوتے ہیں جو اس کا جو فیس ہوتا ہے اس کا مو ہوتا ہے وہ کافی زیادہ کھلا ہوتا ہے اس میں جب کرتے ہیں تو پروڈکٹ ہماری ویز بھی نہیں ہوتی اور اچھے سے کام بھی ہو جاتا ہے بیک والا سیکشن ہمارا کمپلیٹ ہو گیا ہے بیک والا سیکشن کو کمپلیٹ کرنے کے ٹین منٹ واد ہم دوبارہ ہیئر کو چیک کریں گے ابھی ہم فرنٹ ہیئر کو کر رہے ہیں فرنٹ ہیئر پہ بھی آپ نے اپنے بالوں کو ہیئر کے انگل کے اوپر رکھ کر اور روٹس کو بچاتے ہوئے اپنے روٹس پہ بلکل بھی نہیں پروڈکٹ کو لگانا اور اپنے بالوں کو اپنے ریوانڈنگ کیریٹین اچھی طریقے سے لگاتے جانا ہے ماشاءاللہ آج کل ہم لوگ شادی اور ہیئر کے ورک میں یعنی برائیڈلز براد کے ولیمے کے میک اپس پارٹی میک اپس ہمارے ماشاءاللہ ہیئر ورک سٹریکنگ ڈائے کافی زیادہ پریشر ہے کرونا کے بعد سٹاف بھی کچھ کم ہوا تھا تو بہت زیادہ ہم پر پریشر ہوا ہوا ہے اور ویسے بھی جو کلائنٹز جو جو مجھے جانتے ہیں انہیں پتا ہے کہ ہیئر کا کام زیادہ تر میں خود ہی کرتی ہوں سمودلی آپ نے اس کو اپلائے کرنا ہے ہم دوسری سائیڈ پر بھی آگئے ہیں دوسری سائیڈ پر بھی پروڈکٹ کو اپلائے کر رہے ہیں بس آپ نے یہاں پر ٹائمنگ کا بہت خیال کرنا ہے جب ہمارے ٹین منٹس ہو جائیں گے اس کے فائف منٹس بعد ہم فرنٹ والے بالوں کو چیک کریں گے اس کے بعد ہم سائیڈ والے بالوں کو چیک کریں گے ہم نے اپنے بالوں میں جب ہمارے بالوں کو ٹائم ہو جائے گا ہم سارے پروڈکٹ کو اچھی سے لگا دیں گے اپلیکیشن اچھی طریقے سے کر دیں گے اس کے بعد ہم نے اپنے بیک والے بالوں کو چیک کرنا ہے اور چیک ہم کس طرح کریں گے یہ ہم آپ کو آگے ڈیمو میں بتائیں گے جب آپ کام کرنے ہو کلائنٹ سے اچھے سے ہسٹری لے لیں ایسے نہ ہو کہ اس کے کئی سال پرانے بالمینز کے اگر اس کے نیچے ہے اس کی ویسٹ لیند ہے اتنے بالوں میں کوئی کیمیکل کئی سال پرانے لگا اور ان کو پتہ ہی نہ ہو ہم کلائنٹ سے بھی اسی لیے جب ہسٹری لیتے ہیں کام کرتے ہوئے تو ہم اس سے پانچ سال پہلے کی ہسٹری پوچھ رہے تھے کہ آپ پانچ سال تک کی ہسٹری بتائیں کہ آپ نے بالوں میں کیا کیا لگایا مینز کے لاسٹ ٹائم اس نے کس ٹائم کلر لگایا اور پانچ سال پہلے تک کب تک اس نے کس کلر لگایا یا ڈائی لگایا یا ہیر کو کیا کیا ٹریٹ کروائے جب بھی آپ کلائنٹ کا کام کر رہے ہیں تو اس سے ہیر کی ہسٹری لازمی لیں کیونکہ آج کل کوئی بھی ایسا ہیر نہیں ہے جو نیچرل ہو سب ٹریٹیڈ ہیرز ہیں ہمارے پاس اس کے بعد ہم چیک کریں گے کہ ہمارے بال کہیں سے ڈائمیج تو نہیں ہو رہے ایسے نہ ہو کہ آپ پروڈکٹ کو لگا چھوڑ دیں اور ہیر ڈائمیج ہو رہے ہوں ہم ہیر کو چیک کرنے کے لئے طریقہ یہ ہے کہ ہم اس میں ساتھ سے آٹھ بال لیں گے آپ پہلے سب سے پہلے چیک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ بالوں کو رکھ کے دکھیں کہ کہیں سے ان میں کوئی کریم تو نہیں پڑھ رہے اور سیکنڈ یہ کہ اس طریقے سے اپنے بال لیں ہیں اپنے ہاتھ میں اور یہ میرے گلافز کی وجہ سے سلپ ہو رہا تھا تو ابھی یہ اس کے اندر الاسٹیسٹی نہیں آئی ہے پانچ منٹ ہم اس کو آٹھ چھوڑیں گے اور جب میں اس طریقے سے اپنے کلائنٹ کو کام کر رہی تھی تو اس میں ریٹ کلر کا مٹیریل سا نکلاتا تو میں نے ان سے یہی پوچھا کہ آپ انہیں کبھی کوئی چیز یوز کیے تو وہ کہہ رہی تھی نہیں میں نے کبھی بھی کچھ نہیں لگایا سم ٹائم ایسا ہو جاتا ہے کہ کلائنٹ کو اس طرح لگتا ہے کہ اس کو میں بھی یاد نہیں رہتا ہو اور میں بھی شاید اس نے کچھ لگایا نہیں ہو اس کے بعد ہم نے بیک والا سیکشن ہمارا کمپلیٹ ہو گیا اس کو اچھے سے رنز کرنا ہے اچھے سارے پانی سے سادہ پانیوں گرم پانی یوز نہیں کیجئے گا اگر تھنڈ ہے جیسے آگے آپ سردیاں آ رہی ہیں تو سردیوں میں آپ بلکل نیم گرم پانی یوز کریں گے آپ نے گرم گرم پانی ہمارا بھی کہتا ہے کہ گرم پانی سے سرد لائیں تو ہم نہیں کر سکتے اس طریقے سے اس طریقے سے میں نے دونوں فرنٹ سیکشن کی دیکھیں کتنی اچھی اس کی لاسٹی سٹی آئی ہے اور ہم ان فرنٹ سیکشن کو بھی چیک کر کے واش کر دیں گے لاسٹ میں ہم نے یہ سیکشن لگایا تھا تو اس سیکشن کے بھی ہم لاسٹی سٹی کو چیک کر رہے ہیں یونٹ پہ ہم نے سارا ہیڈ واش کرا لینا ہے اب ہم یوز کریں گے ہمارے بریموٹ کا سی پارٹ پروڈکٹ سی اس کو اپنے امونٹ کو اچھے سارا لگانا ہے اپنے کلائنٹ کے بالوں میں اچھے سے لگا کے پانچ منٹ مساج کرنا ہے سب سے پہلے جب میں نے پروڈکٹ کو لیا ہے تو میں نے اسی طریقے سے اپلائے کر دیا سیکنڈ ٹائم میں پھر لوں گے پروڈکٹ کو اور اپنی فل ہیئر میں اپلائے کرنے اب ہم نے پروڈکٹ کو لیا اور اس میں سیرم لیا آپ نے اس کو اچھے سے مساج کرنا ہے آپ کے بالوں کے ایک ایک پارٹ پہ پروڈکٹ اچھے سے پروڈکٹ اپلائی ہو جائے اس کو آپ نے پروڈکٹ کو جلس کرنا ہے لینڈ پہ مساج دینا ہے جب بھی ہم کیوٹیکلز کو کلوز کر رہے ہوتے تو آپ نے ہیئر کو لینڈ میں مساج دے کے واش کرنا ہے گھر میں بھی لوگ یہی زیادہ تر غلطی کرتے ہیں جس کے وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ آپ سیلون سے ہم واش کراتے ہیں بہت اچھا ریزلٹ آتا ہے لیکن اگر وہی واش ہم گھر پہ کر رہے ہوں تو ہمارے بال بہت زیادہ خراب جاتے ہیں کیونکہ ہم گھر پہ واش کرتے ہوئے بالوں کو رگڑ رہے ہوتے ہیں تو ہیئر کو آپ نے بالکل بھی رگڑنا نہیں ہے اگر آپ لوگ ہیئر کو رگڑ کے واش کر کے دھوئیں گے تو آپ کے بال خراب ہو جائیں گے اب ہم اس کو اچھے سے ڈرائے کریں گے ہنڈرئٹ پرسن شائن آپ کو دیکھ رہی ہوگی ہمارے بالوں کی ہم نے اس کے بعد اچھے سے بالوں کو سٹریٹ کی ہے اچھے سے بالوں کو سٹریٹ کرنے کے بعد ہم یہ یوز کرنے ہیں پارٹ بی پارٹ بی کو ہم نے بال میں نکالا اس کے بعد ہم وہی سیرم جو کہ ہم نے پارٹ اے میں بھی یوز کیا تھا ہم اس کو پروڈکٹ کو پارٹ بی میں یوز کریں گے اچھے جب ہم فکسر اپلائے کر رہے ہوں گے تو اس بات کا آپ نے خیال کرنا ہے کہ فکسر اپلائے کرتے ہوئے ہیئر کو کیچن نہیں لگانا آپ اپنے ساتھ کسی کو کھڑا کر لیں وہ آپ کے سیکشنز کو پکڑ لیں گی ساتھ ساتھ ایک لڑکی سیکشن پکڑتی جائے گی اور ساتھ ساتھ ایک لڑکی اپلیکیشن کرتی جائے گی اچھا آگے چل کے ہمارے ساتھ جو ہوا وہ آپ لوگ بھی دیکھیں گے سیم ٹائم ریبانڈنگ کرتے ہوئے ایسا پرابلم ہو جاتا ہے ہم بار بے اپنے کلائنٹ کو کہہ رہے تھے کہ آپ کے ہیئر میں ہمیں لگ رہا ہے کہ نیچے لیند والے بالوں پر کچھ ہے جیسے کہ آپ لوگوں کو بھی نظر آ رہا ہوا کہ ورجن ہیئر ٹوٹل نہیں لگ رہا نیچے لیند پر کوئی مہندی یا کلر کی اپلیکیشن لگ رہی تھی پر وہ کہہ رہی تھی میں نے کچھ نہیں لگایا یہ ہم نے جیسی ہی اس کو فرسٹ فکسر اپلائے کیا تو اس کے بعد ان کے ہیئر ہیٹ اپ کر رہے تھے جب نیٹ لائزر لگاتے ہیں تو جب اگر بالوں میں کیمیکل ہو یا بالوں کا کیوٹیکل بہت زیادہ ڈیمیج ہو تو وہ بال فریز کرنے شروع ہو جاتا ہے اس فریز کو کنٹرول کرنے کے لئے ہم نے کیا کیا یہ اب آپ آگے ویڈیو میں ہم آپ کو بتاتے ہیں یہ دیکھیں اس طریقے سے آپ نے پرودکٹ اپلائے کرنا ہے مرسیفائے کرنا ہے لازمی کیونکہ جیسی ہی نیٹ لائزر ہیئر میں لگتا ہے تو ہیئر فورا ہیٹ کرنا شروع کر دیتا ہے پرودکٹ اپنے اچھی طریقے سے لگانی ہے لازمی سٹیم جہاں نے آپ نے اس کو مرسیفائے کرنا ہے یہ دیکھیں کس طریقے سے ہم کر رہے ہیں کہ ایک تھم ہمارا اندر کی طرف ہے اور اس کو ہم مساج دے کے اس کو لوگ کر رہے ہیں ابھی انہوں نے یہ شیریل ہماری کر رہی ہیں شیریل نے ایک لیئر لگانے کے بعد اس کو کلوز کیا پھر وہ شیریل نے دوسری اس کو اپلیکیشن کی لیکن ایک دم سے ہیئر فریز ہونا شروع ہو گئے سب سے پہلے جو ہم نے فٹا فٹ کام کیا وہ ہم نے واتر گن سپری کیا ہے سپری کرنے کے بعد ہم نے بانڈ فیوجن ایڈ کرنا ہے یہ دیکھیں یہ بانڈ فیوجن میں نے ایڈ کیا آپ نے اس میں تقریبا نائن جو اس کا ایک وہ ہوتا ہے ہم نے اس کو تقریبا ٹوچ سے 3 ٹی بل سپون بانڈ فیوجن ایڈ کیا بری موٹ کا اکسیجن ٹریٹمنٹ ایڈ کیا یہ آپ نے جب ایڈ کرنا ہے جب آپ کے بال خدا نہ خاصتہ خراب ہونا شروع جائیں یا ڈیمیج ہو رہے ہیں اور اس کو ایڈ کرنے کے بعد ہم نے اس میں اپلیکیشن شروع کی اور اس کے بعد یہ دیکھیں ہمارا ریزلٹ آپ نے کہا فرانہ نہیں یہ پریشان نہیں ہونا انشاءاللہ آپ جب خود کام کریں گے بہت اچھا کام ملے گا اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو کمنٹ ضرور کیجئے گا اور مزید معلومات کے لئے ہمارے نمبر پر دابطہ کر سکتے ہیں اللہ حافظ